ایلو ایوری ون ویلکم ڈو بھائی لو ڈیجیٹل میں انام ہے تلہا اور آج میں آپ کو اس کا ہوں گا کہ آپ اس طرح کا ملٹی لائن ٹیکس کیسے بنا سکتے ہو ایڈو بی لسٹیٹر میں اس کو ملٹی لائن کیوں کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر ملٹیپل لائنز ہیں تو آوویسلی اسی وجہ سے اس کو ملٹی لائن بولتے ہیں تو اس کو میں فیل ہارڈ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو شروع سے بنا سکیں اچھا سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ پین ٹو سٹ کرنا ہے اس کے لئے جہاں تو آپ یہاں پر جا سکتے ہو یا آپ سمپلی کی بورڈ پر پی دبا سکتے ہو تو آپ کے پاس پین ٹو لائے گئے سمپلی کیا کرنا ہے ای جگہ کلک کرنا ہے اور پھر دوسری جگہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک سمپل سی لائن بن گئی ہے اب ہم اس لائن کے اوپر پہلے گرافک سٹائل بنائیں گے جس کو ہم بعد میں ری یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو سلٹ کرنا ہے اور جہاں پر طاپ پر اپیرنس میں چلے جانا ہے اگر آپ کے پاس اپیرنس پینل شو نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وینڈوز میں جانا ہے اور جہاں پر اپیرنس کو چیک کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ پینل بھی آ جائے گا اس کے بعد کیا کریں گے کہ ہم جو سٹروک ہے اور یہاں پر کلک کریں گے سٹروک کے اوپر جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے کچھ اپشنز آ جائیں گے میک شور کرنا ہے کہ اس کا کیپ اور کورنر یہ میڈ والی اپشنز ہوں جو سرکلر ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے ان کو ڈبلیگیٹ کرنا ہے دوبارہ کریٹنگ کرنا اگر آپ یہاں کلک کرو گے تو ایک و سٹروک تو بن جائے گی اگر میں یہاں کلک کرتا ہوں تو سٹروک تو بن گئی ہے لیکن اس کے اندر جو اس کے والی اوپشنز ہیں وہ سیم نہیں ہوں گے تو کنٹرول زی دبا دیتے ہیں اور ہم اس کو ڈبلیگیٹ کریں گے اگر ہم یہاں بوٹم پر جائیں تو یہاں پر دیکھو ڈبلیگیٹ سیلیکٹڈ آئیٹم اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے جو سیکنڈ والا ہے اس کا ہم سٹروک چینج کر کے ٹھیکٹی کر لیں گے اور اس کو ایک اور بار ڈبلیگیٹ کر لیں گے اور اس والی کو ہم سٹروک ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ اپلائی ہوتے گئے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر جائیں گے گرافک سٹائلز میں اگر آپ کے پاس گرافک سٹائلز کا پینل نظر نہیں آرہا ہے کوئی بھی پینل نظر نہ آرہا ہو تو ونڈوز میں جاؤ ٹھیک ہے اور یہاں پر گرافک سٹائلز ٹھیک ہے اسے پر کلک کریں گے تو یہ والے پینل اوپن ہو گیا ہم سمپلی کیا کریں گے اس کو سلیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور گرافک سٹائلز میں یہاں پر کلک کریں گے جو برگر آئیکن ہے تو کیا نیو گرافک سٹائل تو اس کا ہم نام رکھ لیتے ہیں ملٹی اور اس کو ہم اوکے کر دیں گے تو یہ یہاں پر سیو ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو سائیڈ پر کر سکتے ہیں ہم اس کی ضرورت ہے ہی نہیں ہم سمپلی یہاں پر ایک سکوئر بنا لیتے ہیں اپنے سکوئر ٹول سٹ کرنا ہے تو آپ ایم دباؤ گے ٹھیک ہے یا آپ یہاں پر ٹاپ پر جا سکتے ہو ریکٹینگل ٹول کے لیے سوری سکوئر ٹول نہیں ہے ریکٹینگل ٹول ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کریں گے اور جہاں پر ہم ایک سکوئر بنا لیں گے اگر سکوئر بنانا ہے تو آپ شفٹ دبا کے رکھو گے تو ایک پورفیکٹ سکوئر بنے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے تھرو ایک لیٹر بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے جیسے تھمنے میں لکھا تھا ڈاؤگو ٹھیک ہے تو ہم اب وہ ڈاؤگو لکھیں گے اس کے بعد ہمیں شیپ کو دو دفعہ کاپی کر لیں گے ہم سمپلی کیا کریں گے اس کو ڈریک کر کے لکھے جائیں گے آل دبا کے اور سمنیلی آل دبا کے اس کو ڈریک کر کے یہاں لکھے جائیں گے میں ہمیں شکل میں ڈاؤگو یوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہو تو ڈی جی اور سمپل تین لیٹرز ہیں تو جو ریپٹیٹیو لیٹرز ہیں ہم ان کو ایک دفعہ بنا لیں گے جیسے کہ جی اور او ہم پہلے لیٹر پہ اوپر آ جاتے ہیں بلکہ ان دونوں کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں حاکہ ہم اس کو اوپر آرام سے کام کر سکیں ٹھیک ہو گیا ان کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں فیلال تو کیا ہم نے کرنا ہے کہ اگر ہم اب یہاں پر دیکھو آپ یہاں پر آپ چھوٹوٹے سرکل نظر آ رہے ہیں اگر ہم ان کو اندر لے کے جائیں تو آپ کی جو شیپ ہے وہ سرکلر ہوتی جا رہی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خالی یہ اور یہ والی جو سائٹ ہے یہ اندر کی طرف جائے تو ہم اس کے بعد کلک کریں گے پھر شیفٹ دبا کے اس کے اوپر کلک کریں گے تو کیا ہوئے خالی یہ دونوں سلیکٹ ہو گئے ہیں اب جب ہم ان کو اندر لے کے جائیں گے تو صرف یہ دونوں سرکلر ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں ہم اس شیپ کو اندر لے آتے ہیں ہمارے پاس جو دوسرا لیٹر ہے وہ O ہے تو ہم سمپل اس کو سرکلر کر دیں گے O بن گیا سمپل اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں سوری اور اب ہم نے لیٹر جی بنانا ہے ٹھیک ہے تو جو لیٹر جی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ تین سائٹ جو ہیں وہ سرکلر ہوتی ہیں اور ایک سائٹ اندر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ سلٹ کریں گے اس کو اور ہم یہ والی جو تین ہیں سرکل چھوٹے ان کو سلٹ کریں گے اس کو کلک کریں گے شیفٹ دبا کے اس کے اوپر کلک کریں گے اور شیفٹ دبا کے اس کے اوپر اور ہم ان تینوں کو اندر لے آئیں گے اس کے پاس ہم کیا کریں گے کہ اپنا pen tool دبارہ select کر لیں گے اور جو یہ والا anchor point ہے اس کو delete کر دیں گے ٹھیک ہے simply اس کے پاس click کریں گے تو یہ delete ہو گیا similarly اگر ہم نے یہ پوری line اگر delete کرنی ہے تو ہم simple اس کے پاس click کریں گے اور delete کی دبا دیں گے تو یہ بھی delete ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس anchor point کو یہاں سے extend کریں گے ٹھیک ہے simply pen to set کرنا ہے یہاں click کرنا ہے اور ہم یہاں mid میں click کر لیں گے تو یہ extend ہو گیا ہے simple تو اب یہ ہمارے پاس جو تین letters ہیں اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتی ہیں یہ جو تین letters ہیں یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو letter d ہے اس کے پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے simply کیا کرنا ہے اس کو select کرنا ہے اور جو ہم نے graphic style پہلے بنایا ہے ہم صرف اس کے پر click کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر یہ تینوں آ گئے ہیں control d دباتا ہوں پہلے یہ simple تھا اور اب اس کے پر جو ہم نے style بنایا تھا وہ آ گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر top پر جانا ہے object اور expand appearance اس کے پر click کر دینا ہے simply اس کو دوبارہ select کر لیں گے object اور expand اور fill اور stroke خالی checked ہوگا اور اس کو ہم ok کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو lines نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے multi line بنایا ہے یہ وہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم click کریں گے pathfinder پہ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے simple ہم جائیں گے windows ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے یہ pathfinder simply اس کو check کر لیں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں click کروں گا pathfinder اور اس میں یہ اوپشن ہے ٹھیک ہے outline میں اس کے اوپر click کروں گا ٹھیک ہے تو کیا ہوا ہے کہ میرے جو shape تھی اس کی جو outline خالی وہ بن گئی ہیں ہم اس کی stroke third increase کر لیتے ہیں two pixels two points تو آپ یہ دیکھو کتنا اچھا بن گیا ہے اس کا ہم size بھی decrease کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کے جو stroke ہیں وہ بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو جس طرح ہم نے بنایا تھا اپنا thumbnail میں جس طرح ہم اس طرح رکھ لیتے ہیں اس کو یہاں پر تو ہمارے پاس جو shape ہوں ہے ہم اس کے پر کام کریں گے ٹھیک ہے simply ہم جائیں گے اپنے graphic style میں اور یہاں click کریں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کے اوپر یہ وہ graphic style apply ہو گیا ہے پھر سے ہم جائیں گے object expand appearance again object اور expand اور اس کو ہم ok کر دیں گے اس کے پاس ہم جائیں گے pathfinder اور یہاں پر outline پر click کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم 2 pixels 2 points کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ apply ہو گیا ہے اس کا ہم size چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جو letter g ہے یہ تھوڑا سا difficult ہوگا ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں again select traffic styles اور جو ہم نے style بنایا one t اس کے پر click کریں گے ہم جائیں گے object expand appearance پھر سے object expand okay multi line ہو گیا pathfinder اور outline اور اس کو بھی ہم 2 points کر لیں گے تو ہمارے پاس جو 3 letters ہیں وہ ready ہو گئے ہیں اچھا اب ایک اور چیز آپ نے جو دیکھا تھا thumbnail میں تو وہ جو g تھا اس میں یہاں پر کچھ area different تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ نے ویسا g بنانا ہو تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر پھر سے ایک عدت shape بنائیں اسی طرح ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر لیں گے circular بلکہ نہیں اس کے خالی تینوں point circular کرنے ہیں ایک یہ point ایک یہ point اور ایک یہ point ہم ان کو circular کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا کہ ان دو points کو delete کیا تھا simple pen to set کیا minus یہ غائب ہو گیا similarly میں نے اس کو click کیا اور delete دبا دیا اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ اس کو extend کیا تھا اس point کو یہاں پر لیکن اگر آپ extend نہیں کرتے آپ ایک الگ stroke بناتے ہو اچھا تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں click کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس line کے ساتھ اس کو نہیں جوڑتا ٹھیک ہے میں بالکل اس کے قریب یہاں click کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اب ایک الگ line بن گئی ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ جوڑی بھی نہیں ہے تو اب اگر ہم ان دونوں کو set کریں ٹھیک ہے یہ دو الگ لگیں ان کو control g دبا کے ہم group بھی کر سکتے ہیں اور پھر اگر ہم جاتے ہیں graphic styles میں اور یہاں click کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دکھنے میں تو یہ آپ کو بالکل same لگ رہے ہیں پر یہ same نہیں ہے اس کے اوپر we apply کرتے ہیں multi line والا concept object ٹھیک ہے expand appearance پھر سے object اور expand okay تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کچھ different نظر آ رہا ہے میں simply جاؤں گا pathfinder میں اور outline ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں two points تو آپ دیکھتے ہو یہ تھوڑا سا خراب سا بنا ہے اس کو ہم پہلے کریں گے ungroup because یہ ساری ایک shape ہے اور جو mid والا part ہم اس کو باہر نکال لیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو delete کر دیا similarly اس کا جو mid والا part ہے ہم نے یہ باہر نکال دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر ہم zoom in کریں تو یہ الگ الگ basically strokes بنی ہوئی ہیں ہم ان کو نکال سکتے ہیں یہاں سے تھوڑا یہ time consuming ہے لیکن ہم اس کو کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے جتنی بھی horizontal lines ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو remove کر رہے ہیں اور جو extra ہیں اب یہ extract line ہم اس کو بھی remove کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جتنی بھی horizontal ہیں ہم اصل میں چاہتے ہیں یہ جو shape ہے صرف یہ end mirage ہے تو ہم جو دوسری shape ہے اس کا سارا area یہاں سے نکال رہے ہیں باہر اس میں تھوڑا time لگ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو ہم نے نکال دیا چھوٹی چھوٹی shapes بن گئی ہیں تو یہ سارا almost clear out ہو گیا ہے تو یہ almost سارا clear out ہو گیا ہے تو جو g میں نے پہلے بنایا ہے یہ اس طرح کا بن گیا ہے اس سب کو ہم delete کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ ہم ایک جی یہ use کر لیتے ہیں اور ایک یہ use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے simply کیا کرنا ہے کہ یہ جو shape ہے ٹھیک ہے یہ جو o ہے basically اس کو duplicate کر لیں گے ہم simple all دبائیں گے اور اس کو اوپر لے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب تھوڑا اس ہم اس کو arrange کر لیتے ہیں ہم simply دبائیں گے control r اور ہم جو scale ہے اس کو نیچے لے آتے ہیں سارا کچھ ہم d کے size کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس طرح کر لیں گے ڈ کی جو height ہے اس کے لحاظ سے ہم کر رہے ہیں تو چھوٹا کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کو نیچے سے بھی کر لیں گے پرفیکٹ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ جو g ہے اس کو بھی کر لیں گے چھوٹا اور اس کو یہاں place کر لیں گے جو دوسرا والا g ہے sorry اس کو پہلے ہمیں group کرنا ہوگا control g دبا دیں گے اب ہم اس کو remove کریں گے تو یہ move نہیں ہو رہا مطلب سارا کے سارے ایک ساتھ move ہو رہا ہے اس کو ہم ادھر لے آئیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس o کے وجہ اس ہی o کو copy کر لیتے ہیں اس کو ہم نے پہلے سے resize کیا ہوا ہے تو میں نے simple all دبا کے اچھے ایک اور چیز میں نے all دبا کے رکھا ہے تو copy ہو گیا ہے اور میں نے shift دبا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں جیسی shift دبایا ہے تو وہ اسی line میں آگے جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم delete کر دیتے ہیں یہ جو guides ہیں ہم ان کو بھی delete کر سکتے ہیں simple select کریں گے اور delete دبا دیں گے اور جو ہمارا text ہے ہم اس کو resize کر لیتے ہیں تو اس طرح آپ multi line text بنا سکتے ہو میں نے جو graphic style بنایا ہے میں اس کو با کلک کروں تو میں نے 10 30 اور 50 بنایا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہو تو 10 50 70 ٹھیک ہے بڑے بڑے gaps بھی بنا سکتے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی lines کے درمیان جو gap ہے وہ زیادہ ہوگا تو totally experimentation کے اوپر repent کرتا ہے کہ آپ کس طرح بناتے ہو تو اس طرح آپ multi line کے طرح different قسم کے text styles بنا سکتے ہو آپ even چاہو تو اپنا پورا font بھی بنا سکتے ہو simply یہ concept use کر کر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا کوئی request ہو یا recommendation ہو تو کومنٹ کر دینا اور subscribe button بے یاد سے کلک کر دینا اور make sure کرنا ہے کہ بیل آئیکم بے کلک کر دو تاکہ فیچر میں جتنے بھی ویڈیوز پوست کروں وہ آپ کو ملتی رہیں